ایک جرنی ہے لکش دیپ کے کاورتی آئی لینڈ سے کلچی کی طرف اور یہ جرنی ہم کریں گے ایم وی کورلز شپ پر ایم وی کورلز شپ ہمارے سامنے عربین سی میں پاکڈ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم اس ایم بارکیشن بورٹ کا استعمال کر رہے ہیں لکش دیپ کل 36 آئی لینڈ سے ملا کر بنا ہے ان 36 آئی لینڈ میں دس پر لوگ رہتے ہیں اور باقی آئی لینڈ پر لوگ نہیں رہتے کاورتی آئی لینڈ ایسا یہ ایک انہیبیٹڈ آئی لینڈ ہے جہاں پر گیارہ ہزار لوگ رہتے ہیں اس کا ایریا 4.2 سکیر کلومیٹر ہے 4.2 سکیر کلومیٹر میں گیارہ ہزار لوگ یو کن میجر دینسٹی آف پاپولیشن دو دی پاپولیشن is less باٹی ایریا بین ویری لیس دینسٹی بکمز ہائیر اب ہم شپ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور شپ میں داخل ہونے کی تیاری اس شپ پر ہم پوری رات رہیں گے کوچی پہنچنے میں تقریباً سیمنٹین یا ایٹین آورز لگتے ہیں اب ہم شپ میں داخل ہو رہے ہیں شپ میں داخل ہونا بھی ایک ایک ایکسرسائز ہے فیر ویدر میں ایزی ہے کہ آپ ایمبارکیشن بورٹ سے وہاں داخل ہوتے ہیں لیکن رف ویدر میں جب لہریں بہت انچی اٹھتی ہیں سی بہت رف اور وائلنٹ ہوتا ہے تو بورٹ کو شپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بہت رسکی اور ڈنجرس ہوتا ہے اب ہم شپ میں داخل ہو گئے ہیں اور میں ڈیک پر آ گیا ہوں شپ کے سب سے اوپر کی ایریے سے باقی ویو دیکھنے کے لیے بڑا خوبصورت ویو کھلا نیچے دیکھنے پر کلرفل سمندر اور بیچ میں کارگو بورٹس کچھ سامان جو کوچی سے آیا ہے اسے اتارا جا رہا ہے اور جو یہاں لکش دیب سے کوچی جائے گا وہ اس میں چڑھایا جائے گا بہت ہی کلرفل ویو اور سامنے ڈھوکتا ہوا سورس نیلے پھیلے ہوئے سمندر کے اوپر اور یہ ٹونہ فیش ٹونہ فیش لکش دیب کی ٹونہ فیش جہاز میں لا دی جا رہی ہیں لکش دیب کی ٹونہ فیش کی ڈیماند دنیا میں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جس پانی سے آتے ہیں وہاں پالوشن نہیں ہوتا باقی ایریا کی ٹونہ فیشز میں مرکری ایلیمنٹس ہوتا ہے لیکن لکش دیب کی ٹونہ فیش میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ ڈیک کے اوپر تھنڈی ہوا ڈھلتا ہوا سورس سمندر میں چمکتی ہوئی کرنے خوبصورت خوبصورت بیوٹیفل تھوڑے تھوڑے بادل آسمان میں اور سمندر سے ٹھنڈی ہوا گہرا کالا سمندر اور یہ ایک موٹر بائیک جہاز میں لادی جا رہی ہے شاید ریپیئر کیلئے کوچی جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کو بائیکس بہت پسند ہیں خاص کر سپورٹس بائیک یہ ان کا شونک ہے ان کا پیشن ہے سنڈے والے دن تو بہت خوبصورت اور رنگ برنگی سپورٹس بائیک چلتی اور یہ بیوٹیفل سنسیٹ اب یہ کافی ٹائم ہے شپ کے چلنے میں اس لئے آپ ڈک پر آ کر آس پاس کے ویو کو دیکھ سکتی ہیں خوبصورت اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد ہی آپ کو سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہاں کی خوبصورتی دکھانا تھا یہاں کی کلرز دکھانا تھا اور یہ کارگو کی لوڈنگ ان لوڈنگ چل رہی ہے یہ بارجیز ہیں سمندر کے بیچ میں جہازوں پر سمان لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے کے لیے بارجیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اب میں شپ میں اتنے کیبین میں جا رہا ہوں اب آئیے ساتھ میں آپ کو اپنا شپ کا کیبین دکھاتا ہوں میں دکھانا ہوں فرہا ہوں سوالی پیشتر کرنے کا بارتی کرنے کے لیے چھے لیچسے چھے لیچسے پیشتر کرنے کی ایک چھے لیچسے چھے لیچسے چھے لیچسے چھے لیچسے اس شپ پر کے اندر کے ایکوپمنٹس سیفٹی بوٹ آج پوری رات ہم اس شپ پر رہیں گے اس لیے آس پاس آرام سے آپ یہاں کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ سیفٹی بوٹس ہیں اب میں آپ کو جہاز کے کیفیٹیریا میں لے کے چلتا ہوں بہت ہی اچھا خوبصورت کیفیٹیریا ہے یہ کیفیٹیریا میں جانے کا راستہ ہے کافی اچھا ساف ستھرا اور ہائیریجینک کیفیٹیریا ہے اچھا کھانا ملتا ہے اور یہ اگلے دن کا سین ہے نیکسٹ ڈے مورننگ کوچی قریب آ رہا ہے لوکل بوٹس دکھائی دے رہی ہیں اور ہم کوچی پہنچ چکے ہیں تو یہ تھی ہماری شپ چرنی